اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آلہ وسلم حضرت سیدنا انس صدی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کے درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے ہو بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ بھی پڑھ لیجی اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول لیے جاتے ہیں سبحانہ علیہ وسلم آپ بھی کہے لیجی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت اس کے لئے بھی ان درود پاک کو ملائزہ کر رہے ہیں مزید پڑھئے جز اللہ عنہ محمد ماہو اہلو حضرت ابن با سدی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اس درود کو پڑھنے والے کے لئے ستر فرشتیں ایک ہزار دن تک نکیاں لکھتے ہیں جز اللہ عنہ محمد ماہو اہلو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود پاک پڑھنے کا سواب ملتا ہے سبحان اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ اللہم صلی علیہ محمد کما تحب و ترضا لہ ایک دن ایک شخص آیا سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بٹھا گیا سبحان اللہ اس سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو تاجہ ہوا کہ کون عظیم مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علیہ محمد کما تحب و ترضا لہ